اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اسلام میں غموں کا علاج اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ابھی تک دس ایسے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جو ہماری زندگی کی تکلیفوں اور غموں کو ہلکا کر سکتے ہیں آسان کر سکتے ہیں یا با الفاظ دیگر ہم یہ کہ سکتے ہیں جو ہمارے غموں کا علاج ہے اسی سلسلے اکلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں نمبر گیارہ اسلام میں غموں کا گیارہما علاج یا گیارہما طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کسرس سے اللہ کا ذکر کریں اللہ کو کسرس سے یاد کرنے سے بھی انسان کو بہت ساری تکلیفوں اور غموں سے نجات ملتی ہے اور اللہ کے ذکر نہ کرنے سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور مزید اسے تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں میرے ذکر سے مو موڑتے ہیں مجھے یاد نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے رب العالمین ارشاد فرمارائے ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے ان کی زندگی پریشان کن بن جاتی ہے مصیبتوں والی بن جاتی ہے ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھائے گا غور کرے ناظرین اکرام کی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لئے لعنت ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی اندھا بن کے اٹھائے جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو رب العالمین کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے جو اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے جو چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اللہ کے ذکر سے دوری یہ شیطان کو کامیاب بنانا ہے اپنے آپ کو شیطان کا ٹارگٹ بنانا ہے سب سے بڑی سکون کی جو دولت ہے ناظرین وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے رب العالمین قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے اے لوگو تم دنیا میں سکون نہ جانے کون کون سی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو حقیقی سکون اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرو اللہ کے ذکر میں تمہیں سکون ملے گا تو یہ گیارہوہ علاج گموں کا علاج جو ہماری شریعت میں بتایا گیا ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم کسرت سے اپنے مالک کو اپنے رب کو ہم یاد کریں اس سے ہمارے بہت سارے غم ہلکے ہو جائیں گے نمبر بارہ اسلام میں غموں کا بارہوہ علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس چیز کا احتمام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے جو ایک مومن کے ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے اور جس کا احتمام کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عدالت میں اس کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے جی ہاں ناظرین آپ نے بالکل صحیح سمجھا وہ چیز ہے نماز ہم نماز کا احتمام کریں ہم نماز کی طرف رکھ کریں نماز بھی ہمیں سکونتہ کرتی ہے غموں کا بہت بڑا علاج نماز ہے رب العالمین قرآن کریم میں رشاعت فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ مِرے بندوں تم نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ رب العالمین کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے مصیبتوں کی آسانی طلب کرو رب العالمین سے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صلی اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی کوئی تکلیف آتی تھی آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے کبھی اللہ کے رسول کا بتائے ہوا یہ فارمولہ اپنا کے دیکھئے ناظرین مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہو جائیے اس کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے اور پھر دیکھئے رب العالمین کس طریقے سے ہمارے غموں اور تکلیفوں کو آسان کرتا ہے تو اسلام میں غم کا یہ بارہ ہوا علاج بتایا گیا ہے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں نمبر تیرہ تیرہویں چیز الجہاد و فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آج جہاد کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے جہاد یہ صرف ہتیاروں سے لڑائی اور جنگ کے میدان میں جہاد نہیں کیا جاتا ہے ناظرین اللہ کے دین کے لیے ہم جو بھی شٹرگل کرے جو بھی کوشش کرے جو بھی جد و جہد کرے وہ تمام کی تمام چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے جو بھی کوشش کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے یہ بھی مصیبتوں سے غموں کا بہت بڑا علاج ہے اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے اے میرے امت کے لوگوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کو لازم پکڑو اللہ کی راہ میں جہاد کبھی ترک نہ کرنا علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ کو تم لازم پکڑ لو فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنَبُوا بِالْجَنَّةِ اس لیے کہ جہاد یہ اللہ تبارک پتالہ کے جنت کے دروازوں میں اسے ایک دروازہ ہے يَزْحَبُ اللَّهُ بِهِ الْحَمَّةِ اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سارے غموں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اللہ کے دین کے لئے کچھ کام کیجئے ناظرین جو اپنے جسم کے ذریعے اپنے علم کے ذریعے اپنے اوقات کے ذریعے اپنے ٹائم کے ذریعے جیسے بھی ممکن ہوں اللہ کے دین کے لئے آپ اسٹرگل کیجئے کوشش کیجئے محنت کیجئے اس سے بھی آپ کو ایک سکون ملے گا اور بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے بہت سارے غموں سے اللہ رب العالمین آپ کو علاج عطا کر دے گا نمبر چودہ اسلام میں غموں کا چودہویں علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم اور آپ اس دنیا میں جب بھی ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آئے کوئی تکلیف آئے تو ہم یہ تصور کریں کہ کیا میرے اوپر صرف تکلیف ہی تکلیف ہے غم ہی غم ہے یا اللہ نے مجھے کچھ نوازہ بھی ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اللہ نے جو ہمیں ہم سے جو لے لیا ہے ہم اس کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں کوئی مسئیبت آتی ہے ہم اس کا بڑا واویلہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا مرے بندوں کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہارے کنٹرول میں کر دی گئیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئیں تمہارے مالک نے تمہارے مولا نے زاہری طور پر بھی بے شمار نعمتوں سے تم کو نوازہ ہے اور باطنی طور پر جو تم کو نظر نہیں آتی اندرونی طور پر بھی بہت ساری نعمتوں سے تمہیں نوازہ ہے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو ہم جانتے بھی نہیں ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں لیکن اللہ کی وہ نعمتیں ہیں ہمارے ہیں دنیا میں کوئی ایسا قلم نہیں بنا جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے کوئی ایسی زبان نہیں بنی جو اللہ کی نعمتوں کو بیان کر سکے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے ہو اللہ کی انگنت نعمتیں تمہارے اوپر ہیں تو ناظرین اللہ کی نعمتوں کو تصور کیجئے ان نعمتوں کو یاد کیجئے اور موقع پڑے تو اللہ کی نعمتوں کو بیان کیجئے انسان بڑا ناشکرہ ہے انسان شکایت کی بھاشا بولتا ہے شکایت کی لینگویج بولتا ہے اسے ہمیشہ دخڑے اس کے پاس ہوتے ہیں اللہ نے اگر کچھ نوازہ ہے کچھ دیا ہے تو کبھی نعمتوں کو بھی بیان کرو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ورمار آئے میرے نبی تم اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کرو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ دولت ہم زبان سے بیان کریں بیان کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہم غرور سے بچتے ہوئے قبر سے بچتے ہوئے ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ نے جو بھی نعمت دیئے اس نعمت کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا کوئی حرش کی بات نہیں زندگی میں کوئی دکھ آئے کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے ہمارے گھر پہ مسئیبت آئی ہمارے اوپر تکلیف آئی ہم ان کے بارے میں سوچے جو ہم سے زیادہ پریشان ہے جو ہم سے زیادہ بیمار ہیں شیخ سادی کا ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے ان کی سوانے میں منقول ہے کہ شیخ سادی ایک مرتبہ ایران میں جہاں کہ وہ رہنے والے تھے شیراز کے وہاں ایک جامعہ مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لے گئے نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ جوتا غائب ہے جوتا ان کا کسی نے چورا لیا مسجدوں میں عام طور سے آج بھی چپل جوتے چوری ہو جاتے شیخ سادی کو بڑا غصہ آیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی کہا کہ اے اللہ تیرے گھر میں آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے تیری عبادت کرنے کے لیے اور باہر نکلا اور میرے جوتے غائب یہ عبادت کا صلح ہے یہ تیرے سامنے سجدہ کرنے کا بدلہ ہے ایک نیک کام کرنے تیری بندگی کرنے تیری عبادت کرنے آیا اور میرے جھوتے چوری ہو گئے اچانک شیخ سادی کی نگاہ ایک انسان پر پڑھی جو بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا جو دونوں پیروں سے معذور تھا لنگڑا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیروں سے محروم کر رکھا تھا شیخ سادی رحمہ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے جوتے غائب ہوئے ہیں پیر صحیح سلامت ہیں میں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اے اللہ تُو نے اس کو تو اس کے پیروں سے ہی محروم کر دیا ہے کم سے کام میرے پاس پیر تو صحیح سلامت ہیں جوتے تو دوسرے بھی آ جائیں گے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے ناظرین بہت بڑا طریقہ ہے کہ مسیبتوں اور تکلیفوں میں ہم ان کو یاد کریں جو ہم سے کم تر ہیں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے انظروا الى منہو آسفل منکم ولا تنظروا الى منہو فوقکم ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو نیچے سے لوگوں کو دیکھا کرو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں بہت زیادہ رشک نہ پیدا کیا کرو جب تم اپنے سے کمزور اور نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تب تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی تو ناظرین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیے ان کی قدر کیجئے ان کو بیان کیجئے اسلام میں غموں کا یہ بہت بڑا علاج بتایا گیا ہے چودہ چیزیں ہو گئی نمبر پندرہ اسلام میں غموں کا پندرہ ہمیں علاج ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی مفید علمی کام میں ہم بزی رکھیں مصروف رکھیں آپ کے اوپر کبھی تکلیفیں آئیں مسئیبتیں آئیں آپ اپنی مصروفیات کو تھوڑا چینج کیجئے خالی دماغ شیطان کا گھر ہے کہا جاتا ہے اپنے دماغ کو خالی نہ رکھئے پریشانی کے اوقات میں آپ قرآن کریم کی تفسیروں کا مطالعہ کیجئے اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کیجئے صحابہ کرام کی صیرت کا مطالعہ کیجئے مفید کاموں میں مصروف رہنے سے بھی انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے انسان کی مصیبتیں ہلکی ہو جاتے ہیں نمبر سولہ اسلام میں غموں کا سولہوہ علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نگیٹو پہلو ایک ہوتا ہے پوزٹیو پہلو ایک ہوتا ہے مضبط پہلو ایک ہوتا ہے منفی پہلو انسان کی عادت ہے انسان ہمیشہ منفی پہلو کی طرف زیادہ نظر رکھتا ہے پوزٹیو چیزوں کی طرف رکھی ایک حدیث پاک دیکھئے اللہ کے پیارے رسول نے کتنا بہترین رسول بتایا ہے آج گھر گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے عام ہیں شوہر کو بیوی سے شکایت ہے بیوی کو شوہر سے شکایت ہے وہ بہت سارے گھروں میں اس کی وجہ سے بڑی ٹینشن کا ماہولیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیثیں فرماتے ہیں لا یفرق مؤمنون مؤمینتن خبردار کوئی مؤمن مرد اپنی عورت سے اپنی بیوی سے جدہ نہ ہو اس سے الگ نہ ہو یعنی اس کو طلاق نہ دے اسے اپنے سے دور نہ کرے کیوں اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہو انسانی زندگی کو اصول ہے آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایتیں ہیں اپنی بیوی کی بہت ساری چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی بھی ہوں گی جو اچھی لگتی ہیں بہت ساری چیزیں قابل تعریف ہیں آپ اس مکھی کی طرح کیوں بنتے ہیں جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہیں آپ شہد کی مکھی کی طرح کیوں نہیں بنتے ہیں جو فولوں پر بیٹھ کر ان کے رس سے شہد بناتی ہیں ناظرین ہماری شریعت ہمیں گندگی پر بیٹھنے والی مکھی بننے کا حکم نہیں دیتی ہے ہمیں شہد کی مکھی بننے کا حکم دیتی ہے جو خود بھی مفید چیزوں پر بیٹھتی ہے اور دنیا کو مفید چیزیں دیتی ہے تو ہمیشہ مصبت اور پازیٹیو چیزوں پر اپنی نظر رکھئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی آسان ہو جائے گی اور رنج و غم سے آپ بہت ساری تکلیفوں سے آپ بچ جائیں گے نمبر سترہ اسلام میں غموں کا سترہوان علاج یہ بتایا گیا ہے ناظرین کہ ہم اپنے اوقات کی اپنے وقت کی اپنے ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھیں اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ دین ہے دین فطرت ہے اسلام نے ٹائم کی بڑی اہمیت بتائیے ہمارے یہاں پانچ ٹائم کی نمازیں بھی اپنے اوقات پر ہیں نماز اپنے وقت پر فرض ہے بلا شرعی مجبوری کے نماز کو آپ اس کے وقت سے ٹال نہیں سکتے یہ اسلام کے اندر وقت کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے تو ناظرین وقت کی قدر و قیمت کو سمجھئے ایک منٹ کا اللہ رب العالمین کے حساب دینا ہوگا اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ترمزی کی روایتیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تجھے ساٹھ سال کی پچاس سال کی چالیس سال کی جو زندگی ملی تھی جو عمر ملی تھی تُو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا انسان کے ٹائم کی انسان کے اوقات کے بارے میں پہلا سوال ہوگا یہ قیامت کے دن جو پرچہ ملے گا اس پرچے کا پہلا سوال ہوگا تجھے جو ہم نے زندگی دی اس زندگی کو اس متائیں گران کو تُو نے کہاں گزارا اور دوسرا سوال وَان شَبَابِهِ فِي مَابْلَا تیری زندگی میں جو جو جوانی کی ایام تھے جو بیس سے چالیس سال کا پیریٹ تھا جو کچھ کرنے کا دور تھا جو طاقت کا دور تھا جو انرجی کا دور تھا تُو نے اپنی جوانی کی ایام کو کہاں گزارا کس حال میں گزارا تُو نے اپنی جوانی کو کونسی ایکٹیویٹیز میں گزارا کونسی چیزوں میں گزارا اپنی جوانی کا حساب دے تیسرا سوال وَمَا لِهِ مِنَّئِنَكْ تَسَبَهُ تُو نے مال جو کمایا مال کہاں سے کمایا اپنی کمائی اور انکم حلالتی کے حرامتی اس کا حساب دے وَفِي مَا انْفَقَهُ اور مال کہاں کھرچے کیا اس کا حساب دے اور پانچمہ اور آخری سوال ناظرین قیامت کے دن یہ ہوگا وَمَا ذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِيمَ تُو نے جو علم حاصل کیا قرآن و سنت کو جانا شریعت کو جانا اسلام کو جانا دین کو جانا اس دین کے اوپر تُو نے عمل کتنا کیا علم کے اوپر عمل کرنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے ورنہ اسے اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا نامراد ہونا پڑے گا اور اسے حساب دینا پڑے گا تو ناظرین یہ ہو گئیں سترہ چیزیں اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے سترہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نمبر اٹھارہ اٹھارہویں چیز یہ ہے کہ مسئیبتوں میں تکلیفوں میں ہم جو جانکار لوگ ہیں جو اہلِ علم ہیں جو تقوی والے لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے ہم رجوع کریں اور اپنی مسئیبتیں ان کے سامنے پیش کریں بخاری شریف کے ایک حدیث دیکھئے حضرتِ خباب ابنِ عرط رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پاس گئے اللہ کے پیارے نبی ایک چادر اڑے ہوئے خانِ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ہم نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ اتنی پریشانیوں میں ہیں اتنی آزمائشوں میں آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے آپ ہماری پریشانیوں کے مطالق اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سے پہلے کے جو نبی گزریں جو امتیں گزریں ایسا ایسا دور بھی آیا کہ انسان کا گڑھا کھوٹ کے اس کو گڑھے کے اندر ڈال کے آرے سے آدھ آدھا کاٹ دیا جاتا تھا چیر دیا جاتا تھا وَيُمْشَتُ بِيَمْشَاتِ الْحَدِيدِ لوہے کی کنگی سے اس کے جسم کا پورا گوشت اتار دیا جاتا تھا ایسا ایسا ایسی ایسی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ آرے سے چیر دیا جاتا تھا لوہے کی کنگیوں سے گوشت پورے بطن کا نکال دیا جاتا تھا میرے صحابہ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ حَازَ الْأَمْرُ اللہ رب العالمین اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا ضرور اللہ کا دین پورا ہو کر رہے گا اے میرے صحابہ وہ دن ضرور آئے گا حتی يسیر الرَّاکِ بُمِنْ سَنْعَا إِلَى حَزْرَمُوتْ یمن سے لے کر سنعا سے لے کر حضرموت تک جو ایک بہت بڑا ڈشٹنس ہے اتنی دوری تک چلنے والا چلے گا لا يخاف واللاللہ اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے اتنا پیس پھل ہو جائے گا یہ علاقہ اتنا سکون ہو جائے گا کہ چلنے والا یمن سے چلے گا اور حضرموت تک جائے گا اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے بھیڑیا کہ کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے وہ سکون بھرا زمانہ آئے گا لیکن اے میرے صحابہ تم جلد بازی کرتے ناظرین اکرام یہ حدیث پاک ہمیں ایک عصوہ دے رہی ہے ایک نمونہ دے رہی ہے کہ پریشانیوں کے عالم میں ہم اہلِ علم سے رجوع کریں اہلِ تقویٰ سے رجوع کریں ان کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کریں تاکہ وہ صحیح سولیوشن ہمیں بتائیں ہم اپنے مسائل کو دین سے بیزار دین سے دور اللہ سے دور شریعت سے دور لوگوں کے پاس نہ لے کر جائے ہم اہلِ علم سے رجوع کریں اس کی ایک اور مثال دیکھیں ناظرین اکرام حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا بڑا ظالم حکمرہ گزرا ہے بڑا ظلم اس نے کیا ہے بڑے بڑے ایمہ کو بڑے بڑے تابع ان کو اس نے قتل کروایا تھا تو حجاج بن یوسف کی شکایت لے کر ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ہم نے حجاج کی شکایت کی کہ اس کے حکومت میں ہم کیا کریں تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنو تم لوگ صبر سے کاملو اس بیرو تم لوگ صبر سے کاملو اس لئے کہ جو بھی زمانہ آئے گا مگر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا تمہارے اوپر جو بھی زمانہ آئے گا اس کے بعد والا زمانہ اس سے بھی زیادہ بورا ہوگا ناظرین آپ یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی تھے ان سے رجوع کیا ان سے جا کے اپنا مسئلہ اپنے ان کے سامنے رکھا آج بھی اگر ہمارے اوپر ایسی کوئی خاص طور سے جو اجتماعی پریشانیاں ہیں جو ملی پریشانیاں ہیں جو پوری قوم پر آ رہی ہیں ان کے تعلق سے جو اہل علم ہیں جو واقعی میں دین کے اعتبار سے تقوی والے ہیں علم والے ہیں مضبوط ہیں ان سے ہم رجوع کریں تاکہ وہ ہمارے مسائل کا صحیح سالیوشن دے یہ اسلام میں غموں کا اٹھا رہوہ علاج بتایا گیا ہے ناظرین نمبر انیس اسلام میں غموں کا انیسوہ علاج یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنی مسئیبتوں میں ہمارے جو رشتدار ہیں ہمارے جو اقربہ ہیں خاص طور سے بیوی اگر ہے تو شوہر سے رجوع کرے شوہر ہے تو بیوی سے رجوع کرے تاکہ وہ صحیح مشورہ دے سکے ایک مثال آپ دیکھئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابو دعوت کتاب اللباس کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آپ اپنی بیٹی کے دروازے پر گئے اچانک اپنی بیٹی کے دروازے پر آپ نے پردہ دیکھا آپ واپس چلے گئے حضرت فاطمہ کو بڑی عجیب یہ بات لگی اس لئے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ان کے گھر آئے ان سے ملے بغر چلے جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر آئے اور اپنی بیوی کو رنجیدہ دیکھا ٹینشن میں دیکھا تکلیف میں دیکھا کہا کیا بات ہے فاطمہ کیوں تم ٹینشن میں ہوں کہا کی اللہ کے پیارے نبی آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے جائیے پوچھئے کیا بات ہے کون سی گستاکی ہو گئے مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچتے ہیں ابو دعوت کتاب اللباز کے الفاظ ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی بیٹی اور میری بیوی حضرت فاطمہ بہت رنجیدہ ہیں بہت ٹینشن میں ہیں تکلیف میں ہیں آپ ان کے گھر گئے ہمارے گھر آئے اور آپ واپس چلے گئے کیا بات ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آئے علی محمد الرسول اللہ نے کبھی دنیا کی زیب و زینت کو نہیں اپنایا ہے میں نے دنیا کی رنگینیوں سے دنیا کی چکا چونت سے ہمیشہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دور رکھا ہے میری بیٹی کے دروازے پر ڈیزائن دار نقش و نگار والا پردہ میں نے تو اپنی بیٹی کو ایسی تربیت نہیں دی تھی میری بیٹی تو سادگی والی تھی میری بیٹی تو میری طرح آخرت کی تیاری کرنے والی تھی میری بیٹی کے گھر پر اس کے دروازے پر یہ پردہ دیکھا میں نے مناسب نہیں سمجھا میں اپنی بیٹی کے گھر نہیں گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے اور اپنی بیوی کو پوری بات بتائی حضرت فاطمہ نے کہا جائیے پوچھی اللہ کے رسول سے کہ میں اس پردے کا کیا کروں اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا اپنی بیٹی کو کہ جاؤ وہ پردہ مدینہ کے کسی غریب گھر میں دے دو اس سے کپڑے بن جائیں لیکن اپنے گھر میں اسے پردے کی حیثیت سے مت لگاؤ یہ حدیث پاک جہاں بہت سارے سبق اپنے اندر رکھتی ہے اللہ کے پیارے رسول کی اور آپ کی آپ نے کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی اور کس طریقے سے سادگی کی زندگی گزاری اور دنیا کے فتنوں سے کس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو دور رکھا یہ تمام نصیحتیں تو اس حدیث کے اندر ملتی ہے ناظرین ایک بہت بڑی نصیحت یہ ملتی ہے کہ بیوی غم میں ہے شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ بیوی کو تکلیف ہے اور پھر بیوی اپنی تکلیف کو شیئر کرتی ہے شوہر سے پتہ یہ چلا کہ بیوی اگر ٹینشن میں ہو تو شوہر سے رجوع کرے شوہر کو اگر کوئی ٹینشن ہے بیوی سے رجوع کرے اشتداروں سے رجوع کرے اس طریقے سے بھی بہت سارے غم در ہوتے ہیں تو ناظرین یہ انیسمی تعلیم تھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نمبر بیس بیسمی چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں اور وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں پریشانی اگر ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور ہے بیماری ہے تو اس کے بعد راحت ضرور ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی ہے جہاں بیماری ہے وہاں شفاہ ہے جہاں تنگ دستی ہے وہاں خوشحالی ہے یہ اصول یاد رکھیں ناظرین اِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ اگر آج زندگی میں پریشانی آئی ہے تو بے چین نہ ہو پریشان نہ ہو اللہ سے دعا کرے اللہ ضرور اس کے بعد آسانی لائے گا یہ اصول اگر یاد رکھیں گے تو بہت سارے غموں سے اللہ تبارک پہ تعالی نجات دے دے گا نمبر اکیس اسلام میں غموں سے لڑنے کے لیے غموں کا مقاولہ کرنے کے لیے جو اکیسوں طریقہ ہمیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں ہم نیکی کے کام کریں صدقہ اور خیرات کے کام کریں چیریٹی کے کام کریں دین کا کام کریں ان کاموں کے ذریعے بھی رب العالمین ہماری مصیوہوں کو آسان کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لا خیر في کسیر من نجواهم اللہ تعالی نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ تم لوگ مزیدوں میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کانہ فوسی کرتے ہو ختم کرو یہ کانہ فوسی ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیہ کرنا ختم کرو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے بھلائی اگر چاہتے ہو لا خیر في کسیر من نجواهم تمہاری اس کانا فوسی میں تمہاری اس سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِسْلَاہٍ بَيْنَ النَّاسِ ارے اگر کرنا ہی ہے تو صدقہ کا کام کرو ایک دوسرے کو صدقہ کرنے کا حکم دو ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرنے کی کوشش کرو لوگوں کے بیچ میں نیکیاں پھیلاؤ یہ کام کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ جو یہ کام اللہ کی رضا کے لئے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عجرِ عظیم سے نوازے گا تو ناظرین یہ اکیسوہ علاج ہمیں بتایا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں صدقہ اور خیرات کے کام کریں چیریٹی کے نیکی کے کام کریں اس سے بھی ہمارے غم حلقے ہوں گے ہمارے غموں کا علاج ہوگا اور آخری چیز جو ہم بیان کر کے اپنے گفتگو ختم کریں گے ناظرین وہ یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی ہم اس لیے بھی تقلیب پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کرتا ہے ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور جواب میں وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ایک اصول یاد رکھئے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کیجئے اللہ کی رضا کے لئے کیجئے کسی سے شکریہ کی امید نہ رکھئے کسی سے بدلے کی امید نہ رکھئے آپ بہت ساری ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے رب العالمین نے قرآن کریم کے 19 پارے میں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ میرے نیک بندے جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے غریبوں اے مسکینوں اے ضرورت مندوں ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ آدھا کرو یا تمہیں بدلہ دو ہم اللہ کی رضا کے لئے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے ہمیں تمہارا بدلہ نہیں چاہیے ناظرین قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ٹوٹل بائیس چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی مجھے امید ہے یہ بائیس چیزیں ہم صرف سنیں گے نہیں بلکہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے ان کی برکت سے ہماری بہت ساری تکلیفیں غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے غموں سے ہر قسم کی تکلیف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان بائیس چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ